اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ ماجد انوار نیائی بلاگ میں ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے پتھر کا کام کرنے والے لوگوں کی زندگی کے پتھر کے کام کرنے والے مزدوروں اور مستروں کی زندگی کیسے گزرتی ہے انہیں کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پہ پتھر کا کام کر رہے ہیں یہ ایک روڈ کی سولنگ کر رہے ہیں اس سائد پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ سولنگ کرنے میں مصروف ہیں اور پتھر یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ایک چچا بھی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک اور بھائی بھی کام کر رہے ہیں مزدور ان کو پتھر لا کے دیتے ہیں توڑ کے پتھر دیتے ہیں اور جو چچا ہیں اور ان کے ساتھ جو بھائی ہیں یہ دونوں مستری ہیں یہ دونوں پھر سولنگ کرتے ہیں اور یہ بڑا ہی منت طلب کام ہے سولنگ کا بڑا ہی اوکھا کام ہوتا ہے پتھر کا کام آپ کو بتائیے کہ بہت زیادہ تکلیف دا اور مشکل ہوتا ہے آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کی زندگی کا عباد ان کا نام ہے عزیز الرحمان اور ان کا تعلق ہے منصرہ سے یہ یہاں پہ آکے ایسے بٹ گرام دے ایسے بٹ گرام دے اچھا یہ دستو کہ کتنا عرصہ ہو گیا چاچائیتیں کم کر رہے ہیں اسے دس اکسال ہو گیا اچھا یہ سولنگ نے کم کر رہے ہیں یہ سولنگ دا بھی کم کرنے ہیں دیوالان دا بھی سب کم کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ پتھر نہ کم کر رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا یہ پتھر دس اکسال ہو گیا اچھا یہ آتھ زخمی نہیں ہو نہیں زخمی نہیں ہو نہیں اور سی پھر تو لپیٹنے یا پٹیاں کرنے یا پھر بھی کرنے یا کمیندیاں روزی ایک دینے وچے کتنا پینسک مونے ہو باران تیرہ سو باران تیرہ سو بس آج کالو پہلی تے سات اٹھ سو ملنے آسی تے آج کال بڑی مشکلات ہیں باران تیرہ سو ملنے کیس طرح زندگی تس لی گزریں بس ایس طریقے تے گزرنے تسی دیکھو مہنگائی نیو جگنے پریشان ہو پریشانہ مہنگائی نیو گیا جیسی مسائل پوری نہیں ہوندے کدی دس دن بیمار ہونے بچے کو مارنے نوہر سات بچے ہیں چار بچے تھے ترہ بچیاں تے پوترے چھے سات پوترے آج بچے تسوں کی خرچہ بچے نہیں دینے بچے بھی ہی لگتے کرنے ایسے کٹھے یہاں ایک بچہ ہی لگتے دویا کٹھے بچے مرنے ترہ ایک پڑھائی کرنے چھوٹا تھا اور بچے خواہ رہے نہیں ہےرں بچوں بھی ہو چھتے پتھران دا کم کرulus ہے چھوٹا ہی لگتے کونی یوں سات اور معراول ٹیلم بھی کم کرنے میشٹریان دا مسٹریان دا کم کرنے دے جن міیں становیلہ تیاری ملنے یا یہاں ہیں ہیں ہمانے بعد آہ نا گاں کوئی کم ملیا تیاری ہن دا تھا مجھنے یوں دن چلس ملیا جو کار بیٹھے دیو نہیں ہوا خاصل ہونیا ان نیو آؤiği breast کی جاؤں ملنے نا آپ کا نام کیا ہے محمد ترویز خان اچھا یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں سترہ سال سے بھائی سترہ سال سے تھوڑا سا مائی کو سترہ سال سے کام کر رہے ہیں چھو تو آپ کی عمد تقریب بن کیا ہے بیالیس سال ابھی تو آپ ینگ لگ رہے ہیں بلکلی کیا کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں دیشن نہیں لیتے ہیں دیشن کیوں کھاتے ہیں اور بگر چیزیں کھاتے ہیں دیشن مرگ کھاتے ہیں آپ کے طلق کی طرح سے ہے ہمارا طلق بڑا گرام سے تو وہاں پہ دیشن کھانے مل جاتے ہیں مرگ گی یہ گی کس طرح گلو ہے وہاں کا آج کال تو تینہزار پینتیس سو روپے کلو ہے اچھے والا اچھے والا تو آپ نے منجیں وغیرہ بینسیں وغیرہ رکھی ہیں الحمدللہ اسے یہ بتائیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے اور بڑا ہی مینہ طلب کام ہے کیا کہیں گے اس کام کے حوالے سے بھائی یہ کام مجھے 17 سال ہو گئے یہ لوکل گورنمنٹ نمیٹس نے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور تاثیر در کوب میں الحمدللہ کے میں نے کوئی ایسا لینک روڈ نہیں ہے جو میں نے نہیں بنایا مشکل کام ہے ہاتھ بھی ہاتھ پہ بھی لگتی ہے پاؤں پہ بھی لگتی ہے جناب اس میں مزور زخمی ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں کتنا کماتے ہیں ایک دن کا بائیس ایک دن کا یہ تو لیبر کا مسئلہ ہے بارہن سو روڈے دیہاڑ ہو گیا ہے وہ لیبر کے دیتا ہوں بقایا اپنا کی جو ہے چلو کوئی بچ گیا تو ٹھیک ہے نہیں بچ گیا ایسا ہی ایج کل دور ہے سارے کے جو دس روڈے والا چیز ہے وہ پچاس روڈے میں مل رہے تو کیا اس میں بچت ہوگا کیا ہمارا مشکل ہوتی ہے مشکل ہے بہت مشکل ہے اچھے بتائیں کہ آپ کی بچے کتنے ہیں شادی ہیں شادی تو ہماری الحمدللہ ہوئی ہے سترہ اٹھانہ سال ہونے والے ہیں ماشاءاللہ بچے ہمارے چھے ہیں ماشاءاللہ تین بیٹے تین بیٹیاں اچھے بتائیں کہ آپ کا اس سے نظام چل جاتا ہے گر کا بس یار چل جاتا ہے آج کل ہے مشکل ہے لیکن چل جاتا ہے پھر بھی بس چھوٹا موٹا روڈ جاتا ہے اس زندگی سے مطمئن ہے آپ بس یار کیا کریں اللہ نے ہمارے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے کدھر جائیں گے تو جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ ہی ہے پھر بیروزگار بہت شکریہ آپ سے مل گیا میں بڑی خوشی ہوئی ہے بہت شکریہ آپ نے ہمارا پوچھا ہے نہیں نہیں ہمارا تو یہ کام یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی دکھائیں آپ جیسے لوگوں کی زندگی دکھائیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کام تو ہے لیکن آج کسی کا مو نہیں دیکھا نا بغیر آپ سے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی دکھائیں کہ کس طرح مسائل جاتا ہے آپ کا تو یہ شکریہ کہ آپ دیکھ گریب لوگوں کے پاس بھی آکے یہ تو آپ نے کیا نا یہ تو میڈیا والے ایسے ہیں کہ جب جاتے ہیں تو وہ بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ بھئی اس صاحب کا تصویر چڑ جائے ہماری کوئی 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 چڑھاتا ہے نہیں نہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ غریب سے غریب اور پیسے سے پیسے ہوئے طبقے جو انا آپ اس کی ہائی لائٹ کریں اس کی زندگی دکھائیں ان کے مسائل دکھائیں ان کا رین سندھ دکھائیں کہ کس طرح غریب لوگ بھی یہاں پہ جیتے ہیں دیکھیں کل اس روڈ پہ گاڑیاں چلیں گی لیش پیش گاڑیاں اور ترہ ترہ کی گاڑیاں آئیں گے لیکن کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس روڈ کے پیچھے کتنی محنت لگی ہوئی ہے کس طرح ایک مزدور ایک مزدری جو ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے یہ لوگ ہیں ابھی یہ اتنے مشکلات میں کہ ادھر سے جب آتے ہیں اس گھرے میں آپ دیکھیں کہ بندہ پھنچ جائے یہ صبح جو ادھر سیڈ پہ ہو گیا جہاں سے آپ گزرے ہوئے ادھر سے بندہ نہیں گزر سکتا تھا اتنا پانی تھا ابھی بھی وہاں دیکھیں کہ بہت پانی ہے تو کل اس مسجد میں یا اتوار والے دن انشاءاللہ پرگرام ہوگا اور یہ جو لوگ آئیں گے انشاءاللہ یہ اس تقویقے کے لوگ آئیں گے کہ پرگرام والے لوگوں کے تو آپ دیکھیں کہ گھڑی وہاں جو آگے جو مسجد پہ سہر ہے وہاں کھڑی ہوگی وہاں کھڑی ہوگی یہ بالکل آپ کو دیکھیں ایک اور بات ہوتی ہے گھر کے مالک کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک مزدور اور مستری یہ گھر کیسے بنایا ہے روڈ پر چلنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو یا روڈ میں چلنے والی گاڑی کے اندر ایک امیر انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے گاڑی کے اندر کہ روڈ کے اوپر کتنی محنت ہوئی ہے کس طرح لوگوں کے آتھ یہاں پر ٹوٹے ہیں اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور ہماری گاڑی کیسا ہے اس کو تو خالی وہی دیکھنا ہے بالکل ایسا یہ نیچے تو نہیں پتا ہے کہ کیا کس نے ہے بنایا کس نے ہے لگایا کس نے ہے پھر اس کے اوپر ہم کیسے جا رہے ہیں اس نے تو کوئی سوچنا ہی نہیں ہے سوچنا ہی نہیں ہے بالکل کیا صرف ہر کچھ موجود ہوتا ہے آزا موجود ہوتا ہے سارے اس سے کیا فکر ہے